ووٹر ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرتا ہے ہر جو پارٹی کا ایکٹیوست ہے پارٹی کا ورکر ہے پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹس کرتی ہیں تو پھر جا کر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور میں تحریک انصاف کی آپ کو مثال دوں گا کہ تحریک انصاف میں اقتدار سے آنے سے پہلے عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے بائیس سال جدو جہد کی اور اس کے بعد پارٹی کے ورکرز نے جدو جہد کی اوورسیز پاکستانیوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بھی اس جدو جہد میں شامل تھا اور ہماری کلیکٹیو جدو جہد سے ہماری کلیکٹیو کافشوں سے تحریک انصاف کی حکومت کامیاب ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ملک کے سربراہ بنے تو یہ کہنا سنسیشنل جدو جہد میں کہ میں نے کسی کو بنایا بھائی میں تو اس ملک میں ابھی تک ایمن نے بھی نہیں بن سکا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس جدو جہد میں جو سے ہزاروں لوگ اور شامل تھے اس جدو جہد میں میں بھی شامل تھا اسی طریقے سے میں نے دوسرا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جب اگزائل میں تھی اس وقت ملک میں مارشاللہ تھا مجھے اس بات میں بڑا فخر ہے کہ میں نے ڈیکٹیٹر شپ کے خلاف آواز اٹھائی اور اس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی تو وہ بھی ایک کلیکٹیو جدو جہد سی جس کے نتیجے میں جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں آئیں تو یہ کہنا کہ میں نے بنا دیا بھائی یہ کلیکٹیو ایفر تھی ہاں میں بھی سپورٹر تھا میں بھی ڈیکٹیٹر شپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے آوٹ آف کانٹیکٹ سیاکو سبات سے ہٹ کر ہے جمہوری نظام میں کوئی ایک شخص کسی کو نہیں بنا سکتا یہ کلیکٹیو جدو جہد ہوتی ہے کٹھے مل کے لوگ کام کرتے ہیں تو پھر ہی جمہوریت کا راستہ جو ہے آگے چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوریت پچھلے پندرہ چونہ سالوں سے اس ملک میں مضبوط ہوئی ہے اور ہمیں جمہوریت کا سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور جس کو عوام چاہیں وہ اقتدار میں آئے گا بہت بہت شکریہ جائے لاہور میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج بیس فیلٹریشن پلانٹس کی اوپننگ کر رہے ہیں جس سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ویسر ہوگا مارچ کے آخر تک ہم پنجاب میں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویز